جی جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ گندق نشادر کا تیل کیسے بناتے ہیں اس کا روگن کیسے نکالتے ہیں تو اس کو اب فیلٹر کرنا ہے اس کو مقتر کرنا ہے اس کو ہر طرح کے پولوشن سے زراد سے پاک کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو فیلٹر کرنے کا بہترین طریقہ جس کو اکمہ مقتر کہتے ہیں مقتر شدہ پانی کہتے ہیں یا تیل کہتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں چند منٹ کی پیش کی ہے اس میں کارٹن کی پٹی جو بینڈیج کہتے ہیں اس کو لیا ہے اور اس کو چھے انچ کا ٹکڑا کاٹ کے تو اس کو رسی کی شکل دے دی ہے گول کر دیا اب اوپر ذرا پیالا انچا کر کے رکھ لیں میں نے ایک جہار کے اوپر رکھ دیا اور وہاں پہ جیسے یہ کارٹن کی رسی جو رکھی تو اس نے پانی کو چوسنا شروع کیا آئل کو چوسنا شروع کیا اس کو جذب کیا اور نیچے والے پیالے میں جناب منتقل کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں ایک ایک کترہ شفاف انداز میں نیچے والے پیالے میں گرنا شروع ہو گیا تو تھوڑا سا انتظار کریں گے یہ سارے کا سارا آئل جو ہے شفاف ہو کر مقتر ہو کر نیچے والے پیالے میں آ جائے گا تو یہ بہت فائدہ دینے والی ویڈیو ہے اور یہ آئل بھی بے حد زیادہ فائدہ ہے اور اس کو آگے چل کے ہم یہ ڈسکس کریں گے یہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے بس یہ ایک ذہن میں رکھ لیں بات کہ جب بھی یوٹیوب پہ آپ کوئی فارمولا دیکھتے ہیں کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں آپ کو کوئی حکمت کی ہربل کی میڈیسن بتائی جاتی ہے تو یہ علم تو بانٹنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان کو بغیر حکمہ کے مشورے کے آپ نے اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کرنا اگر کوئی ساتھی اس کے جسم میں کیفیت جو چال رہی ہے اس وقت وہ گرم ہے تو اب وہ اگر مزید گرم فارمولے والی دعائی کھائے گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا جیسے آپ اسابی پیشنٹ کو مزید کوئی تھنڈی دعائی دے دیں گے تو وہ چارہ جوڑوں کی دردوں میں مزید مبتلا ہو جائے گا پٹھے اس کے ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے سو یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ کبھی بھی کسی فارمولے کو بغیر حکمہ کی مشاورت کے آپ نے استعمال نہیں کرنا اور نہ کسی کو بتانا ہے یہ جو ہے یہ کیمیائی طور پر کام کرے گی داتوں کے رنگت کو بدلے گی یہ دیکھیں نا یہ علم تو جناب شروع سے اب آجداد سے ہمیں ملتا آ رہا ہے کہ لوہے کو نرم کیسے کرنا ہے اس میں سے کاربن کیسے نکالنا ہے اس کو ہارڈ کیسے کرنا ہے اس میں لچکپن کیسے پیدا کرنی ہے کابر کو نرم کیسے کرنا ہے اس کا رنگ کیسے بدلنا ہے اس کو براس پیتل جس کو کہتے ہیں وہ والی برت کیسے بنانی ہے تو یہ جو دات ہیں یہ جتنی زمین سے اوریجنل لکلتی ہیں ان کو تو دات کہتے ہیں لیکن کچھ داتوں کو ملا کے آپس میں برت بناتے ہیں جیسے براس ہے اس طرح سولڈر جو ہے سکہ اور کلی کو ملا کے کرتے ہیں تامبہ اور جست کو ملا کر پیتل بناتے ہیں تو یہ ان کاموں کے لئے یہ آئل استعمال ہوگا انشاءاللہ اس کو بنائیں اور اچھے انداز میں شیشے کے بیکر میں سیلڈ کر کے اس کو رکھ لیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جن ساتھیوں نے یہ تیل بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے وہ میری پچھلی ویڈیو میں ذرا ریسرچ کر لیں اور اس کو بھی اپنے جناب قیمتی وقت میں شامل کریں دیکھنے میں تو انشاءاللہ اس کے مطلق اگر کسی کا اور مشورہ ہو تو وہ بھی عطا کریں بہت شکریہ اللہ حافظ